فرساباد میں عید الازحاقی آمد کے پیش نظر بغدے چھوڑیوں کی تیاری اور مڑھیوں کی فروض کا سلسلہ عروض پر پہنچ گیا قیمتوں میں گزرشتہ برسوں کے نسبت نمائی اضافہ دیکھا جا رہا ہے سگیر سابلہ رپورٹ کریں گے عید کے موقع پر جانور قربان کرنے کے لیے چھوڑیوں اور بغدے کی تیاری کا سلسلہ زور پکڑ گیا مختلف اقسام کی چھوڑیوں کے ساتھ کلہاریاں بھی تیار کی جا رہی ہیں دکاندار اور گاہ کہتے ہیں کہ طلب بڑھنے پر اشیاء کی قیمتیں بھی بڑھ چکی ہیں گاہ کو کا رش لگا ہوا ہے پچھلے سال سے منگائی دیادہ ہے اس بار کیوں کہ ہمیں خام مال زیادہ ریٹ پہ مر رہا ہے اس وجہ سے منگائی دیادہ ہے مڈیے بنا رہے ہیں ہر سال بناتے ہیں فروض کرتے ہیں بیٹی ہیں یہ کسائیوں کے کام آتی ہیں وہ بناتے ہیں اس پہ کام کرتے ہیں گوشت بناتے ہیں لکڑ منڈی میں کیکر شیشم اور تحلی کے درخص سے مڈیوں کی تیاری اور فروخت بھی جاری ہے جہاں پر مختلف سائز کی مڈیاں فروخت کے لیے رکھی گئی ہیں جبکہ ڈیمانڈ پر گاہکوں کو موقع پر ہی آرے پر مڈیاں تیار کر کے دی جا رہی ہیں خریدار کہتے ہیں کہ مقدس فریضہ کی ادائیگی کے لیے عید پر قربانی کر کے ان مڈیوں پر گوشت بنانے کے لیے خریداری کر رہے ہیں ایدالعظہ کے موقع پر جانوروں کی خرید و فروخت اروج پر ہونے کی وجہ سے قربانی سے متعلقہ ساز و سمان کے دکانداروں کی بھی چاندی ہو گئی ہے ایدالعظہ کے موقع پر جانور قربان کرنے کے لیے شہری بڑی تعداد میں چھوڑیاں اور بگدے تیز کروانے کے لیے دکانوں کا رخ کر رہے ہیں جس کے نتیجہ میں دکانداروں کی ڈبل اید ہو گئی ہے کیمروین محمد طیب کے ساتھ سغیر سامل دنیا نیوز حسنہ بات